السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو گلف لائف ہندی یوٹیوب چینل پانچ جنواری کے لیے سعود عرب کے فٹا فٹ بڑی خبریں میں ہوساک میرز اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف لائف ہندی کوئیت کے فورنڈ منسٹر شیخ احمد الصبح نے کہا کہ سعود عرب قطر کے ساتھ اپنی زمینی سمودری اور ہوائی سرحدے پیر کی راستے کھول رہا ہے یعنی آپ کو بتا دیکھیں آج منگل وار ہے اور خبر کے مطابق اس وقت تک تینوں طرح کے راستے کھل گئے ہیں سعودی سرکاری ٹو چینل کے مطابق سعود عرب نے قطر کے ساتھ سرحدے کھولنے کی منظوری دے دی ہے عرب نیوز کے مطابق فورنڈ منسٹر شیخ احمد الصبح نے کہا کہ کوئیت کے امیر کی پیش کشمت سعود عرب اور قطر کے بیچ ہوائی زمین اور سمودری سرحدے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بیان میں آگے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد سے کوئیت کے فورنڈ منسٹر کے ٹیلی فونک باتچیت کے ذریعے تیپ آیا گیا ہے آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دی کہ جون دوہزار سترہ میں ان دونے لوگوں کی بیچ میں کچھ پنگا ہو گیا جس کے چلتے سبھی طرح کی فلٹس وغیرہ یعنی پورے راستے بند کر دے گئے ہیں اور جیسے کہ آج پانچ جنوری ہے اور جی سی سی کی سمیٹ ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو راستے کھلے ہیں زمینی انہی کے ذریعے قطر سے مہمان سعودی رب پہنچے سعودی اربین ائرلائن یعنی السعودی نے ایک اور انٹرنیشنل ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے آپ کو بتا دی کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے یعنی درشتی بادیت لوگوں کے لیے بریل لینگویج میں پوری گائیڈ بوک جاری کرنے والی سعودی اربین ائرلائن دنیا کی پہلی ائرلائن بن گئی ہے ایک لوگت سعودی اخبار سبق کی مطابق السعودی کی چیئرمن کیپٹن ابراہیم القشی نے کہا کہ کوشش ہے کہ السعودی کی فیلائٹس میں مہمانوں کے لیے سپیشل سویدھائی دی جائے السعودی نے درشتی بادیت لوگوں یا کہہے کہ اندھر لوگوں کے لیے بریل لینگویج میں پوری گائیڈ بوک جاری کرنے کے لیے اوارڈ ملا ہے آپ کو بتا دے کہ بریل لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جس کو محسوس کر کے پڑھا جا سکتے یعنی ہاتھوں سے ٹٹول کے اس کو پڑھا جاتا ہے اور یہ خاص کر ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں تو اسی لینگویج میں السعودی نے اپنی گائیڈ بوک جاری کی ہے ٹریول کرنے کے لیے تاکہ ایسے لوگ بھی ٹریول کر سکے جو دیکھ نہیں سکتے ہیں اسی کے چلتے اس کو آڈ ملا ہے اور پوری دنیا میں یہ پہلی ایسی آئر لینگویج میں اپنی گائیڈ بوک جاری کی ہے سعودیرب میں لوکل کے جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے ایک بری خبر ہے پہلے آپ کو بری خبر یہ بتا دو کہ عمرہ کا ٹائم گھٹ سکتے ہیں یعنی تین گھنٹے دیے جاتے تھے مسجد حرام کی اندر جانے کے لیے تو ان کا ٹائم گھٹ سکتا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ اگر ٹائم گھٹتا ہے تو اسی ٹائم میں ڈبل لوگ جا سکتے ہیں یعنی مان کر چلیے مثال کے طور پر ایک دن میں ایک ہزار لوگ عمرہ کرتے ہیں لیکن جب ٹائم گھٹ جائے گا تو دو ہزار لوگ عمرہ کر سکیں گے تو نئے لوگوں کو بھی عمرہ کرنے کا موقع ملے گا آپ کو بتا دے گئے حرم جنرل پریزیڈنس نے ایک سروے کرایا ہے تین ہزار دو سو پیچھتر لوگ اوپر اور یہ دیکھ گیا کہ عمرہ کرنے میں جو ایوریج ٹائم ہے وہ کتنا لگتا ہے جس میں سب کام آسانی سے ہو جائے تو اس کے لئے بتایا گیا ہے کہ پچھتر منٹ میں عمرہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ کس طرح سے تھوڑا سا آپ کو سمجھائیں گے پچیس منٹ میں جو تواف کا کام ہے یعنی مطاف کی چاروں طرح جو چکل لگانے ہوتے ہیں وہ پورا ہو جائے گا آٹھ منٹ لگتی ہے مطاف سے صفحہ مروہ جانے کیلئے اور صفحہ مروہ پر جو چکل لگا جاتے ہیں وہ بیلس منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو پورا عمرہ پچھتر منٹ میں انجام دیا جا سکتا ہے لیکن ابھی اس بارے میں کوئی آخری خبر نہیں ہے کہ پچھتر منٹ کیا ٹائم رکھا جا رہا ہے عمرہ کرنے والوں کے لئے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر ہو جائے کیونکہ یہ جائزہ یا کہا ہے کہ سروے اسی لئے کیا گیا ہے کہ کچھ اس میں تبدیلی کی جا سکے سعودی ایرپین ریلوے نے وزن لے جانے کے حالے سے اپنی نئی پولیسی جاری کی ہے آپ کو بتاتی کہ فروری 2021 سے یہاں پر نیوہ میں کچھ بدلہ ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو نورمل کرٹیگری کے مسافر یعنی ایکونومی کلاس کے جو مسافر ہیں پچیس کلو گرام کا اپنے ساتھ لگیج لے جا سکتے ہیں اور ساتھ کلو ان کو ہینڈ بیک ملے گا ساتھ ہی بزنس کلاس کے لوگوں کو 32 کلو کا لگیج ملے گا باقی ہینڈ بیک 10 کلو کا ان کا ہوگا لیکن اگر کوئی ایکسٹرا بیک لے کا جاتا ہے تو 70 ریال بیک پر لگ جائیں گے اور بیک کے ساتھ ہی جو وزن ہوگا بیک کے اندر 3 ریال پڑتی کلو کے حساب سے وہ چارجز بھی دینے ہوں گے یعنی 70 ریال تو الگ سے دینے ہوں گے خالی بیک کے ایکسٹرا کے لیکن جو وزن رہے گا ایکسٹرا اس کا حساب 3 ریال پڑتی کلو کے حساب سے کیا جائے گا سعود عرب کے الکدیا تھیم پارک میں دنیا کی سب سے تیز رولر کوسٹر فالکنز فلائٹ کا ڈیزائن بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے آپ کو بزادی کا الکدیا پروجیکٹ کا جو پری لانچ ہے یعنی چھوٹا ادھگاٹن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ 2023 میں ہوگا لیکن پوری طرح سے یہاں پر جو ادھگاٹن ہوگا وہ 2030 میں ہوگا بات کرتے ہیں رولر کوسٹر کی تو رولر کوسٹر لکدیا میں 32 ہیکٹئر ایریے پر بنا ہے جو کہ یہاں پر بنا جارہے ہیں 28 دلچسپ چیزوں میں سے ایک ہوگا اس کے علاوہ وارٹر پارک موٹر اسپورٹس اور دوسری طرح کی چیزیں بھی یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی رولر کوسٹر کا جو ٹریک ہے وہ 4 کلومیٹر کا لمبا ہوگا ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ جو اس کی رفتار ہے وہ 2500 کلومیٹر پیٹتی گھنٹا کی ہوگی جو کہ دنیا بھر میں اب تک کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہوگی آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دے کہ 2018 میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ذریعے اس کا ادھگھٹن کیا گیا تھا اور 2023 میں اس کا پری لونچ ہوگا لیکن 2030 میں پوری طرح سے فائنل ہو جائے گا امید یہ لگایا جا رہے کہ یہاں پر 15000 ٹورسٹ روزانہ آئیں گے حرمین شریفین منیجمنٹ کمیٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مسجد حرام میں صاف صفائے ستھرائی اور سیٹائزنگ کا خاص انتظام کیا جاتا ہے موقتدس جگہوں کی صفائے کے لیے الگ الگ پروجیکٹ بنا گئے ہیں یعنی آپ تصویروں کو مادم سے دیکھ سکتے ہیں سیٹائزنگ کا عمل جاری ہے خبروں کو زیادہ لمباج نہیں کریں گے نیوز کافی زیادہ ہے کل ملا کر میں آپ کو بتا دو کہ حرمین شریف میں صاف صفائے کرنی کے لیے اور سیٹائزنگ کرنی کے لیے بیس ٹیمیں بنائے گئے ہیں جو کہ الگ الگ جگہ اوپر صفائے کرتی ہے اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے سعودرہ میں بیتی دن کوویڈ نانڈین کے نئے کیس چورانوے ریکارڈ کیے گئے نئی ریکاوری 166 رہی مرنے والوں کی نئی تعداد 10 رہی کل سنکھوں میں دیکھتے ہیں تو 3,63,155 کل کیس ہو گئے ہیں 3,54,609 کل ریکاوریز ہیں 6,256 کل مرنے والوں کی تعداد ہے سعودرہ میں فیلار ایکٹیو کیس 2,290 رہ گئے جن میں سیکریٹرہ کیس 347 ہے جن کو آئی سیو میں داخل کیا گیا ہے علاج کرانے کیلئے سعودی منسٹر آف انٹیرے نے کہا کہ ایک ہفتے کے دوران سعودی بھر میں کرونا وائرس کے بچاؤں کیلئے جو ایس اوپیز بنائی گئی ہے ان کے وائلیشن کی تعداد 15,700 رہی ایس اوپیز کے وائلیشن کی جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے وہ 27 دسمبر 2020 سے 2 جنوری 2021 تک کیس سامنے آئی ہے ایک لوگان سعودی اخبار 24 کے مطابق منسٹر آف انٹیرے نے کہا کہ ایس اوپیز کے سب زیادہ جو وائلیشن ریکارڈ پر آئے ہیں وہ ریاض ریجن سے ہیں جن کی سنکھیہ 5,056 ہے مکہ مکرمہ 2544 وائلیشن ریکارڈ پر آئے ہیں جو کی دوسرے نمبر پر ہے بیان کے مطابق قسیم ریجن 1970 وائلیشن ریکارڈ کیے گئے ہیں الجوف ریجن 1447 اور ایسٹ ریجن 1002 اور اس میں زیادہ جو وائلیشن ریکارڈ پر آئے ہیں وہ نوز ماسکی ہیں یعنی نوز ماسکی چیکنگ کا سلسلہ بھی تھامان نہیں ہے اس لئے سبھی لوگوں کو ضروری چاہیے گا نوز ماسک کا استعمال کریں جب تک کرونا پوری طرح سے ختم نہیں ہوتا یا گورنمنٹ کے طرح سے کوئی اعلان نہیں ہو جاتا سعودی کسٹم بھاق کا کہنا ہے کہ بالک پیسنجر اپنے ساتھ دو سو سگریٹ اور پانچ سو گرام تمباؤ کو لا سکتے ہیں اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگے گا ایک لوگ کا سعودی اخوار اوکاس کے مطابق سعودی کسٹم نے بتایا کہ اگر کوئی مسافر دو سو سے زیادہ سگریٹ اور پانچ سو گرام سہار تمباؤ کو لائے گا تو ان سے کسٹم لیا جائے گا زیادہ سے زیادہ چوبیس سو سگریٹ اور دو کلو گرام تمباؤ کو ہر تین مہینے میں اقبال لائے جا سکتا ہے لیکن اس پر کیا دینا ہوگا تھوڑا سا سن لیجئے سو پرسنٹ اس پر کسٹم ڈیوٹی دینی ہوگی ایک اور دوسرا ٹیکس ہے جس کو سروس کر کے بولا جا رہا ہے لیکن اس کا پرسنٹ کتنا وہ نہیں بتایا گیا ہے ساتھ ہے آپ کو بتا دے گی پندرہ پرسنٹ ویلیوڈی ٹیکس بھی لیا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہسے زیادہ سامان لائے جا رہا ہے تو کتنا جرمانہ اس سے وصول کیا جائے گا اس لیے دو سو سگریٹ سے زیادہ اور پانچ سو گرام تمباؤ کو زیادہ نہ لائے سعود عرب میں کاروبار میں جال سازی دھوکہ دھڑھی اور غیر کانونی کاروبار کی خبر دینے پر منسٹری آف کومرس کی طرف سے خبر دینے والے کو نکت انام دیا جائے گا اور یہ سعودیوں کے لیے بھی یہ تھوڑا سے ہم آپ کو سمجھا دو کہ اگر کسی نے کہیں کچھ ایسا دیکھا کہ کچھ ایسا پروڈکشن ہو رہا جو لوگوں کی صحت کیلئے ٹھیک نہیں ہے یا کہیں پر بڑی ماترہ میں ایکسپیٹ چیزیں دیکھی جن کو سیل کیا جا رہا اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہے تو اس کی شکایت کی جا سکتی ہے ایسے کرنے پر جو عدالت اس کمپنی پر یا اس بندے پر فائن لگائے گی تو پچیس پرسنٹ اس میں سے خبر دینے والے کو ملے گا لیکن دوسرے طرف آپ کو بتا دے کہ جو سعودیوں کے نام پر اجنبی کاروبار کرتے اگر کوئی بندہ اس کی شکایت کرتا ہے تو اس کا تیس پرسنٹ ملے گا لیکن وہ کب ملے گا دونوں ہی کنڈیشن میں عدالت میں مقدمہ جائے گا عدالت جتنا فائن لگائے گی اس کا تیس پرسنٹ خبر دینے والے بندے کو ملے گا اور جیسے کہ آج پانچ جنوری اور آپ کئی دن سے لگتار سنتے آ رہے ہیں جو جی سی سی گروپ یعنی گلف کوپریشن کونسل اس کے آج میٹنگ ہونے والی ہے سعود عرب کے ریاض کے قریب میں وہاں پر یہ میٹنگ ہونے والی ہے کافی مشہور شہر ہے سعود عرب کا یعنی اتحاسی کہ اس کو شہر ہم کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک کنسٹ ہول بنا ہوا ہے یعنی ایک بلڈنگ ہے شیشے کی جس کو المرائیہ کہا جاتا ہے چاروں طرف اس کے پہاڑے تصوری مادیم صاحب دیکھ سکتے ہیں اسی میں آج میٹنگ ہونے جا رہی میٹنگ میں کیا نتیجہ نکلیں کیا باتچیت ہوگی اس کے بارے میں آپ کو آنے والی ویڈیو کے بارے میں ہی پتا چل سکے گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ نے پہلی خبر میں بھی سنا اور لگتار سنتے آ رہے ہیں کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک قطر کے ساتھ بھی سمجھوتا ہو گیا ہے اور جو چھے کنٹریز ہیں جی سی سی گروپ کے اندر وہ سبب مل جور کر کام کریں گے فیوچر میں اور یہ آج یہ اس نیوز بلوٹین کی آخری خبر ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کے ساتھ جس طرح سعودی رب کافی لمبے ٹائم سے بڑھتا ہو کرتا آ رہا ہے یعنی پندر ستمبر سے فلائٹ تو کھول دی تھی لیکن انڈیا کو اس سے باہر رکھا تھا اور آج تک بندے پریشان ہیں جو انڈیا سے سعودی رب جانے کیلئے انتظار میں ہیں یہ الگ بات ہے کہ انڈیا میں جو کرونے کے نئے کیسے وہ اب بیس ہزار کے بھی نیچے آنے لگے ہیں اور جو ایکٹیو کیسے وہ دو لاکھ سے اوپر ابھی بچے ہیں یعنی انڈیا بھی مان کر چلیے کرونے اتنا زیادہ نہیں بچا ہے لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرح سے انڈیا والوں کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی راحت نہیں دی جا رہی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ سترہ کنٹری اور ایسی ابھی انڈیا کے ساتھ کھڑی کر دی گئی ہے جن پر بین لگایا گیا ہے اور ان کے ساتھ بھی سیم ویسے بڑھتاو کیا جا رہا ہے یعنی دیشوں کے اندر رہنے والا بندہ بھی پہلے پندر دن کہیں اور گزارے گا تب سعودی رب آ سکتا ہے جیسے کی پہلے پندر دن بندے دوے رکتے ہیں اس کے بعد سعودی رب جاتے ہیں تو وہ کون کونسی کنٹریز ہیں جو لسٹ میں نہیں شامل ہوئی ہے آپ کو ایک بار میں بتا دیتا ہوں آسٹریلیا، سنگاپور، ہولینڈ، کینیڈا، ڈینمارک، آئسلینڈ، جنمنی، ہونگ کونگ، اٹلی، فرانس، سپینڈ، سویڈن، جاپان، لیبنان یعنی ان دیشوں میں رہنے والے کے لیے بھی سیم وہ ہی نہیں ہے جو انڈیا والوں کے لیے ہیں پندرہ دن ان کو کہیں اور گزارنے ہوں گے پھر یہ سعودی رب آ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ابھی فیلحال سعودی رب میں چل رہے بہران خبروں کا سلسلہ یہی تک بنے رہیے گلف لائف ہندی یوٹوپ چینل پر شکریہ اللہ حافظ